بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی یونیک کے ناظرین السلام علیکم انڈونیشیا میں تقریباً ریجسٹر مساجد کی تعداد پانچ لاکھ چمون ہزار ایک سو باون ہے لیکن حکومت کا اندازہ ہے کہ اس ملک میں تقریباً سات لاکھ چھالیس ہزار سے زیادہ مساجد ہیں ان مساجد میں سے خوبصورت اور بڑی بھانچ مسجدوں کے بارے میں بات کریں گے آپ سے ریپریسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اسلامی یونیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفور میٹیو ملتی رہے نمبر ون استقلال مسجد یہ مسجد جکارتہ انڈونیشیا میں جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد اور نمازیوں کی گنجیش کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی مسجد ہے انڈونیشیا کی آزادی کی یاد میں بنائی گئی انڈونیشیا کی اس قومی مسجد کا نام استقلال رکھا گیا جو آزادی کا عربی لفظ ہے مسجد کو 22 فروری 1978 کو عام کے لیے کھول دیا گیا مرکزی نماز حال کی عمارت 45 میٹر قطر کے مرکزی گروہی گمت سے ڈھکی ہوئی ہے نمبر پنتالیس انڈونیشیا کی آزادی کی انیس سو پنتالیس کی اعلام کی علامت ہے مرکزی گمت کو ستارے اور حلال کی شکل میں سٹینلیس ٹیل کے آریشی چوٹی سے مزین کیا گیا ہے استقلال مسجد میں ایک ہی منار ہے جس کی انچائی چھاٹھ میٹر ہے اس مسجد میں دو لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ مسجد انڈونیشیا کی ایک مسجد ہے جو جکارتا میں واقع ہے یہ مسجد 1953 اور 1958 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی اسے اصل میں مسجد اگوانگ یعنی عظیم مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جکارتا کی سب سے بڑی مسجد تھی جب اسے تعمیر کیا گیا تھا عالعظر عظیم مسجد مشرقی وسطہ میں مسجد کے فن تعمیر کے بعد سفید پیاز کے گمت کے ساتھ سب سے اوپر ہے اس کا ایک منار ہے عالعظر عظیم مسجد کو نہ صرف ایک مسجد کے طور پر قائم کیا گیا تھا بلکہ سماجی سرگرمیوں اور دعوت کے مرکز کے طور پر بھی قائم کیا گیا یہ انڈونیشیا کی پہلی جدید مسجد میں سے تھی اس مسجد میں دس ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ بیتر رحمان گرینڈ موسک انڈونیشیا کے صوبے آچے کے باندھا آچے شہر کے مرکز ایک مسجد ہے اصل مسجد ریاہ سولہ سو بارہ میں سلطان اسکندر مودہ کے دور میں تعمیر کی گئی تھی پہلے پہل مسجد میں صرف ایک گمت اور ایک منار تھا انیس سو پینتیس انیس سو اٹھانون اور انیس سو بیارسی میں مزید گمت اور منار شامل کی گئے آج مسجد میں سات گمت اور آٹھ منار ہیں مسجد دو ہزار چار کے زلزلے اور سنامی سے بچ گئی جس میں دیوار کے داڑ جیسے معمولی نقصانات تھے زلزلے نے قدرے جھکایا تھا اور مین گیٹ کے پینتیس میٹر کے منار میں شکاف پڑ گیا تھا اس مسجد میں تیرہ ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر چار گریٹ موسک جاوہ کی ایک روی مسجد ہے انڈونیشیا کے وسطی جاوہ کے شہر سیمارگ میں ایک سجد ہے تعمیر کا آگا چین ستمہ دو ہزار دو کوہا اور دو ہزار چین میں اس کا کام مکمل ہو گیا یوں کی شکل میں ترتیب دی گئی تین مرکزی امارتیں ہیں جن میں مرکز میں گمت والی مسجد تمام امارتوں میں ٹائلو والی چھتے ہیں جبکہ مرکزی مسجد میں چار منار ہیں مرکزی سین میں چھے بڑی ہیڈرولک طریقے سے چلنے والی چھتیاں ہیں اس مسجد میں پندرہ ہزار سے زیادہ نماز کی نماز ادا کر سکتے ہیں مناروں کی اونچائی دو سو تین فٹ ہے اس کا ایک گمت ہے جس کا ڈایا چھاٹھ فٹ ہے پانچوے نمبر پہ الازوم گرینڈ موسک انڈونیشیا کے شہر تنگریانگ بنتن میں ایک مسجد ہے دو ہزار دین نے کھولی گئی یہ صوبہ بنتن کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کا سنگے بنیاد سات جولائی انیس سو ستانوے کو تانگریانگ کے میرے نے رکھا تھا مسجد کا افتتہ اٹھائیس فرغی دو ہزار دین کو جمہوریہ انڈونیشیا کے وزیر مذہبی سید اجل حسین المنور نے کیا اس کے پانچ امد اور چار منار ہیں اس مسجد میں پاندرہ ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں کومیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ملیں گے ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ